موسیقی دبائی میں ہونے والے ایکسپو میں شرکت کے لیے تیار ہے اور اس لسلح میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں بنیادی طور پر مختلف شعبوں میں خیبر پختون خواہ کی حکومت دبائی میں ایکسپو ہے اس میں شرکت کرے گی اور بنیادی مقصد جو ہمیں اندازہ ہوا وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ سیاحت بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی مندوبین کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مدو کیا جائے گا اور یہ توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ صبحی حکومت اس مرتبہ ضرور کامیابی حاصل کرے گی اور یہاں پہ جو مواقع ہیں سرمایہ کاری کے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کی جائے گی کہ بینل قوامی سرمایہ کاروں کو ترغیب دی جائے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ سی پیک پر کام کی رفتار میں بھی اب تیزی آئی ہے اور اسی حوالے سے چین کے سفارت خانے نے اسلام آباد میں ایک تقریب کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے جس میں سی پیک کے مختلف منصوبوں میں خدمات انجام دینے والے جو ورکرز ہیں ان کو ان کی بہترین کارکردگی پر ایوارز دیے جائیں گے اس تقریب کی تاریخ کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا لیکن توقع ہے کہ اس سال کے آخر میں اس مہینے کے آخر میں اس تقریب کا انعقاد کیا جائے گا اور اچھی خبر اس حوالے سے بھی ہے کہ سی پیک کے مختلف منصوبے جن پر آج سے دس سال پہلے تقریباً بیالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونا تھی اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا ہے اور اب جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق سی پیک کے ملک بھر میں جو مختلف منصوبے ہیں ان میں سرمایہ کاری کی رقم ہے وہ تقریباً پینسٹھ ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہے اس سے اچھی خبر ایک خیبر پختون خواہ کے عوام کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ جب رشہ کے اکنامک زون بن جائے گا اور یہاں پہ اب جو سڑک بنائی جا رہی ہے حکلہ سے دیرہ اسماعیل خان تک اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا معاشی اور اقتصادی طور پر یہ صوبہ ترقی اور خوشحالی کی جانب جائے گا سی پیک کے حوالے سے ان منصوبوں میں خدمات انجام دینے والے ورکرز کیا کہتے ہیں آئیے اس بارے میں ایک خصوصی رپورٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں میں سی پیک چائنہ اور پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے خوابوں کی تکمیل اور میرے والد کی خواہش کو پوری کرنے کا موقع فراہم کیا چیلنج فیشن کمپنی پاکستان کی معاشی ترقی میں اور ملازمت کے مواقع مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکچین دوستی زندہ باد نے میرے کے کچھ اچھ اور ملازم ہو اور ملازم چاہتا ہوں پاکستان چانہ میرے گیا یہ احساب ہم ستاولارا ہے 1. پاکستان چین ایب ہیں 2. پاکستان چین ایسا حینج پیشت لاکھنی اور اس پروجیکٹ میں ٹینلز اور بریجز جو کی سخت چٹانوں کو نہایت مہارت اور چینیز اور پاکستانیوں کی انتھک محنت اور دن رات مسلسل کام کرنے سے اس پروجیکٹ کو مکمل کر سکے اس پروجیکٹ پاکستانیوں کو عمد تاکستانے پاکستانے پاکستانے چینیزوں کلی اور پاکستانے پاکستانے چینیزوں کا ا Fasc Perfect پاکستان چینہ دورتی تو ناظرین آپ نے یہ رپورٹ دیکھی اسے توقع کی جا سکتی ہے سی پیک منصوبوں میں خدمات انجام دینے والے کتنے خوش ہیں اور یقینی طور پر جس طرح انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ آنے والے دنوں میں ان ترکیاتی منصوبوں کے سمرات بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے یقینی طور پر یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہتر قدم ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ